کلپناس فٹنس سلی میں آپ کا سواگت ہے سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے چہرے میں گلو ہو اسکین میں گلو ہو جوریاں اس کے کبھی چہرے پر نہ آئے کوئی داگ دھپے نہ ہو اور آج میں آپ کو ایک ایسا فیسواس یا جسے سوپ بھی کہہ سکتے ہیں بنانے کا اتنا آسان طریقہ ایسے بتاؤں گی جسے یوز کر آپ کو بینہ کیمیکل کا اور اس کے کوئی اسکین کے اوپر سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے اور اسے یدی آج ہی ون بھی آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے ایک چہرے میں ایسی گلو آجائے گی چمک آئے گی جسے کہتے ہیں کہ پچاس میں آپ پچیس کے لگنے لگیں گے اسے بنانا بھی بہت آسان ہے اور ریزلٹ جب آپ اسے یوز کریں گے جب آپ کو اپنے اسکین میں ایک گلو نظر آئے گی جب مجھے کومنٹس کر بتائیے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سو گرام ملتا نیمٹی لے لینا ہے اور تیس گرام آپ کو ریٹھا کا پاوڈر لے لینا ہے یا ایزی لی آپ کو آن لائن بھی لے سکتے ہیں اتوہ آئیرویٹ کی سوپ میں مل جائے گا دونوں چیزوں کو ملا کر ان ائر ٹائٹ ڈبے میں بند کر کے رکھ دیجئے اور اس کے بعد جب بھی آپ کو فیس دھونا ہے اور یا پھر آپ اس کو نہانے میں بھی سابون کی طرح یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے دو چمچ آپ کو اس میں سے پاوڈر لے لینا ہے اس میں دو چمچ آپ کو گلاب جل ڈال دینا ہے اور یدی آپ کے پاس گلاب جل نہیں ہے تو آپ دو چمچ دہیں اتوہ تو دو چمچ اس میں دودھ ملا کر اسے ایک پیسٹ جیسا تیار کر لیجئے اور فیس پر یدی اسے آپ پانچ سے دس منٹ کے لیے لگا کر رکھیں گے جب آپ فرسٹ بار اسے دھویں گے اور آپ جیسے ہی یوز کرتے ہیں آپ دیکھیں گے ایسے میزیکل ریزلٹ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے چہرے پر کتنی گلو آگئی ہے چمک آگئی ہے اور یدی اسے آپ ہمیسا بھی آج ہی ون یوز کرتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل والی چیزیں ہی نہیں ہیں جو کہ آپ کے اسکین کے اوپر رییکٹ کرے اور اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ ہو جیدہ سے جیدہ لوگوں کو شیئر کریے کیونکہ اس سمئے جو بھی ہم فیسواز یوز کر رہے ہیں سوپ یوز کرنا ہے اس میں کافی ماترہ میں کیمیکل ڈالیں ہوتے ہیں اور ہمارے اسکین کے لئے وہ بہت ہارنفول ہوتے ہیں سوست رہیں مست رہیں خوش رہیں پھر ملیں گے نیکسٹ ریڈیو میں نمسکار